رجا رجوی صاحب رجا رجوی صاحب میں آخری میں آپ کے پاس اس نے آ رہا ہوں کہ اب آپ اس کا وشلیشن کر سکتے ہیں سارے وقتوں کو سارے پروقتوں کو آپ نے سن لیا پارٹیوں کے پروقتوں کو بھی مسلم دھرمگرو کو بھی اور رجوی صاحب کو بھی آپ نے سن لیا اس سے پہلے جو وسیم رجوی صاحب ہیں کل ملا کر یہ جو صرف ایک کوشش ہے کانگریس کے پاس چونکہ جو بات آ رہی کی ساتھ وائناٹ سے یا ابھی بھی مسلموں کا ایک بہت بڑا حصہ کانگریس کے ساتھ جڑا ہوا ہے لیکن جو عارف محمد خان نے جو بات کہی شاہب آنو کیس تو غلط نہیں ہو سکتا وہ اتحاس میں درج ہے اس کے تتحصف کے سامنے اور یہ جو بات وہ لگاتار بھارتی جنتہ پارٹی میں آنے سے پہلے بھی وہ بات لگاتار کہتے چلے آ رہے تھے کہ یہ بات ان سے وہاں کے سریس نیترت لیں کانگریس کے جو ان کے ساتھ میں لوگ تھے انہوں نے کہی تو آخر مسلمان کو صرف مسلمان کیوں رہنے دیا جائے اس کو بھارت کا ناغری کیوں نہ مانا جائے جو ان کا درد تھا جو ان کا شکوا تھا کہ ایک پارٹی جو ستہ دھاری دلے وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے اسی بات پر وہ آگے بڑھے تو انہوں نے پارٹی بھی چھوڑ دی تھی اور ان کا اپنا جو مدہ ہے اس کو لے کر وہ آگے بڑھتے رہے وہ کسی بھی پارٹی میں گئے ہوں کسی بھی بیچار دھارہ میں گئے ہوں وہ ایک الگ وشہ ہے لیکن آج کی تاریخ میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی مسلم سماج اور بھارتی راجلی دونوں اتنی پریپکوتہ کی اور جا چکے ہیں کہ واقعی سمادھان کی دشاہ میں جا رہے ہیں یا صرف یہ سیاسی جملے باجی ہوگی اور پھر مسلم ووٹ بینک کی پولٹکس ہی ادھر سے تھوڑا کبھی ہو جائے گی کبھی ادھر سے ہو جائے گی اور وہ فٹ بول بنا رہے گا کیا کہتے ہیں راکیشو جی اگر آپ مانیوٹلی افزرویشن کریں گے تو اب مسلمان صحیح اسطح کے وقاس میں جا رہا ہے آپ دیکھیں کس نے مسلمان کو گھٹر میں ڈالا جو گھٹر کی بات آ رہی کہ نالے کے اندر تو کسی نے کسی نے نالے میں پھیکا کوئی گیا تو نہیں مسلمان نالے میں گئے گیا کسی نے کسی نے گھٹر اور نالے میں پھیکا اب آپ دیکھئے درشکوں سے جو کمیٹی بنائی گئی تھی مسلمانوں کے حالت کے لیے جسٹس راجندر سچر کمیٹی رنگ نادر میس کمیٹی بنائی گئی تھی تو یہ کمیٹی بنی تھی کہ جب بن گئی بننے کے بعد جب اس میں نکل کے آیا کہ صاحب مسلمانوں کی جو اسطح ہے وہ دلیت بھائیوں سے نیچے ہے تو کیا مسلمانوں کو بیزت کرنے کے لیے کمیٹی بنائی گئی تھی کہ مسلمانوں کے ڈیولپمنٹ کے لیے بنائی گئی تھی بہت سی سرکاریں اس کے بعد آئی اتر پردیش میں سپا کی سرکار آئی بی ایس پی کی سرکار آئی کانگریس کی سرکار رہی اس کے بعد کسی نے مسلمانوں کی بہبودی و ترقی کے بارے میں ٹھیک سر ہی سوچا لیکن بھارتے جنتہ پارٹی نے نہ تو کوئی رنگ راجن کمیٹی بنائی نہ اس نے جو ہے وہ کوئی آپ سمجھئے سچر کمیٹی بنائی بینا کمیٹی بنائے ہوئے مسلمانوں کے درد کو بھارتے جنتہ پارٹی نے اٹھایا اور آپ دیکھئے کہ دو لاکھ حاجی اس سال جا رہے ہیں کیوں نہیں کانگریس نے کر دیا تھا ایک لاکھ پچیز حاجی تھے کانگریس کر دیتی مسلمانوں کی بڑی بہبودی کی بات آپ سمجھئے ساہے آٹھ سو لوگ ساہے آٹھ سو لوگ سعودی عرب کے اندر ارشت تھے جب یہاں پرنس کراؤن آئے سعودی عرب کے موڈی جی نے ان سے بات کیا وہ ساہے آٹھ سو لوگ جو ہیں ہندوستان کے اندر ریلیز ہو کر کیا ہے یہ کیوں نہیں سوچا اور لوگوں نے ابھی سرکار بننے کے بعد پہلا جو آدیش ہوا سب نے دیکھا کہ پانچ کروڑ مسلمانوں کے جو ہے چھاتر وقتی دی جائے گا تو ہم ہمارا کہنا یہ ہے کسی نے کمیٹی نہیں بنائی اس سرکار نے بینا کمیٹی بنائے بینا مسلمان کو بیجزت کیے ہوئے بینا کمیٹی بنائے اس نے جو ہے مسلمانوں کی ڈبلیمنٹ کی بات کر دی جو تین طلاق کی بات آتی میں تو کہنا چاہتا ہوں کہ مدرسے کے اندر قرآن شریف مانے دار پڑھائے جائے مدرسے کے اندر قرآن شریف جو پڑھائے جاتا ہے وہ حفظ کرائے جاتا ہے اور جو حفظ کرتا ہے تو وہ حافظ قرآن بنتا ہے اور حافظ قرآن جو بنتا ہے وہ خالی قرآن شریف عربی رٹھتا ہے اگر مانے دار قرآن شریف پڑھ لیا ہوتا تو ستر سال سے مسلمان جو طلاق کے مارے میں بیزت ہو رہا ہے وہ بیزت نہیں ہوتا اٹھائیسوہ پارہ سورہ نمبر پینسٹھ اور سورہ طلاق پڑھ لیا ہوتا مانے دار ہمارا دنیا کا ہمارا ہندوستان کا مسلمان تو آج بیزت نہیں ہوتا سپریم کورٹ نے اسی سورہ طلاق پر ججمنٹ دیا ہے کہ صاحب ون ٹائم ایک ٹائم میں طلاق طلاق آپ نہیں کہیں گے جب مسلمانوں کے لیے جھٹکے کا گوش رام ہے تو یہ جھٹکے کا طلاق کہاں سے آ گیا تو مسلمانوں کو اگر مدرسے میں کہاں مدرسے میں میں تو چاہوں گا کہ اب مدرسے کے اندر قرآن شریف مانے دار پڑھائے جائے اس کا صلیب سے چینج کیا جائے ٹھیک ہے مسلمانوں کی بہبودی کی کوئی بات کر رہا ہے ترقی کی بات کر رہا ہے بینہ کوئی کمیٹی بنائے ہوئے چلے ٹھیک ہے